اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مہربانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہربانی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیرون کھون تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا اور اس کی لاش پر گوشت کیوں بڑھتا ہے اور اس گوشت کو ختم کرنے کے لیے چوہے کیسے چھوڑے جاتے ہیں ان سب واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ریڈ بٹن پر کلک کر کر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو آج سے تین ہزار سال قبل مصر کی سند زمین میں ایک ایسے بادشاہ نے جنب لیا جس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دئیے اور ان سے بڑی بے دردی سے مشکل ترین کام کروا تھا اس نے غریبوں پر ٹیکس مقرر کیا جو غروبِ افتاب سے قبل زبردستی وصول کیا جاتا تھا اور جو غریب ٹیکس ادا نہ کرتا تو اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھیے جاتے اور مہنہ بار کے لیے اس کو مسیبت میں رکھا جاتا اور ترہ ترہ کیس پر سختیاں کی جاتی ایک دن فرون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کے طرف سے ایک آگ نے مصر کو گیر کر تمام کیبتیوں کو جلا ڈالا لیکن بنی اسرائیل کو کچھ ذر نہ پہنچا فرون اٹھا اور اسی لمحے کہنوں کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی کہنوں نے اس کے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے بتایا بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا یہ سن کر فرون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے چنانچہ حکم کی تعمیل کی گی بارہ ہزار یا ایک روایت کے مطابق ستر ہزار لڑکے قتل کیے گئے اور نوے ہزار حمل گرا دیا گئے اور پھر اس قوم کے بڑے جلجل کر مرنے لگے دوستو یہ صورتحال دیکھ کر قوم قبط کے سردار گبرا کر فرون کے پاس آئے اور اسے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے اس پر ان کے بچے بھی قتل گئے گئے اور ہمیں خدمتگار کہاں سے میں یسر آئیں گے اس پر فرون نے حکم دیا کہ ایک سال بچے قتل کیا جائیں اور ایک سال چھوڑ دیا جائیں لہٰذا جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت حارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے قتل کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا دوستو یہ وہی دریا تھا جسے ایک نہر نکل کر فرون کے محل کی طرف جاتی تھی لہٰذا یہ صندوق دریائے نیل سے بیٹھتا ہوا نہر میں چلا گیا اتفاق سے فرون اور اس کی بیوی آسیا دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خادم کو حکم دیا کہ جلدی سے صندوق کو نکل کر محل میں لائے جائے جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک نخائد خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیاں چمک رہی تھی فرون اور آسیا اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے مگر آسیا نے فرون سے کہا جس کا ترجمہ قرآن میں اس طرح ہے یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قطر نہ کرو شاید یہ ہمیں نفع دے ہم اسے بیٹا بنا لے اور وہ بے خبر تھے دوستو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے اس لیے انہیں دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش تھی لیکن آپ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے خدر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھی خدا جانے میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجوہ حائل کے لیے فرون کے محل میں بیجا اور مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا تو انہوں نے فرون کو کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں شاید جیس کا دودھ پی لیں چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر فرون کے محل میں پہنچی انہوں نے جیسے ہی جو شو محبت میں سینے کے ساتھ لگا کر دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام دودھ پینے لگیں اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا دوستو وقت اسی طرح گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سر فراز فرمایا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر اپنے باپ دادا کی زمینوں کی طرف لے جاؤ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت حرون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیل والوں کو لے کر رات و رات مصر سے نکلے اور بحر احمر کے شمال کی طرف پہنچ گئے جب فران کو یہ خبر ملی تو وہ اپنا باری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاتھی کو زمین پر مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہ لاتھی کو زمین پر مارا جس سے سمندر میں خوشک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل والے اس پر چل کر دوسری طرف پہنچ گئے فران کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا لیکن جیسے ہی تمام لشکر دریا کے درمیان پہنچا تو دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فران کی لاش کے جب فران غرق ہونے لگا تو فرشتے سامنے نظر آنے لگے کہنے لگا میں وہاں دیکھ خدا پر ایمان لاتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافر مانی کرتا رہا اور آج ہم تیرے بدن کو یہاں سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لئے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں دوستو قرآن پاک نے بتا دیا کہ فران کی لاش عبرت بن کر رہ گئی فران کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی فران کی یہ لاش 1881 میں بحر احمر سے ملی آج مصر کے اجائب خانوں میں محفوظ ہے فران نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا فران کی لاش کی لمبائی 20 سنٹی میٹر ہے لیکن حیرت انگیز طور پر فران کی لاش جو 1235 قبل مسیح میں سمندر میں دوب گئی تھی آج 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر گلے سڑے محفوظ رہی دوستو اجائبگر میں باقی بازشاہوں کی حنود کی ممیہ موجود ہے مگر گور طلب باز یہ ہے کہ فران کی ممی نہیں ہے فران واحد قدیمی شخص ہے جس کی لاش ممی نہیں ہے اس کے علاوہ فران وہ واحد انسان ہے جس کی لاش پر روزانہ تازہ گوشت بڑھتا ہے گوشت ترو تازہ رہنے کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 15 مارچ کو میوزیم میں رکھی فران کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو کہ اس کا فالتو گوشت نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں پھر اس کی لاش کو شیچے کے تابوت میں بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہار نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں اللہ حافظ